ویلکم پیو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑھیاں ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے میرا نام ہندہ سیر میں ہوں مباشر آج کی ویڈیو کافی زیادہ کمال کیونے لگی ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایک سو پچاس دیشوں میں کھیل پلٹا ایکسپورٹ کروس مطلب کیا ہوئے ایکسپورٹ کروس ہوگی ہے بھارت نے شاید کوئی ایکسپورٹ روک دیا کیا ہوئے جس سے پوری ایک سو پچاس دنیا کے دیشوں میں کھیل پلٹ چکے اور مطلب ادم ادم چکے چکے بھائی مطلب صحیح آئی تو پھر اگر دیکھتے ہوا کیا بھائی ہندی لوگی شوک ویڈیو کا ویڈیو کا لنک مل جگہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں کانون کرتے ہیں نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں سے دوستو بھارت نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے جس نے دس پندرہ نہیں پورے ڈیڑھ سو دیشوں کی لنکہ لگا کر رکھ دی ہے اور ڈیڑھ سو کے ڈیڑھ سو دیش آج بھارت کے پاس گوہار لگا رہے ہیں کہ پلیز یہ فیصلہ واپس لے لو ورنہ ہمیں بہت بہاری پڑے گا اور دیکھیں اگر انہیں ایک سو پچاس دیشوں کو چھوڑ بھی دیا جائے پھر بھی اس فیصلے سے خود بھارت کے خجانے کو ایک بہت بڑا اور جبردست جھٹکا لگے گا اور پیسے کا نقصان تو ہوگا ہی ساتھ بھی بھارت کی اس فیصلے کے بعد پوری دنیا بھر میں آلوشنہ ہو رہی ہے بھارت کی چھوی خراب بھی ہو رہی ہے ہمیں پیسے کا بھی نقصان ہو رہا ہے ہماری دنیا بھر میں چھوی بھی خراب ہو رہی ہے پھر بھی سرکار نے یہ اعلان کیوں کیا ہے تو دیکھیں اس کا جو کارن ہے نا وہی سب سے بڑی سمسیا ہے اس لیے اس ویڈیو کو پلیز ان تک دیکھے گا بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے تو دوستو اس پورے معاملے کی شروعات ایسے ہوئی ہے کہ اس سال امید یہ کی جا رہی تھی کہ بھارت میں مانسون جبردست آئے گا لیکن دنیا بھر میں climate change ہو رہا ہے بھارت میں بھی اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے اگر دکشن بھارت کے کچھ علاقوں کو چھوڑ دیا جائے تو ابھی تک اتر بھارت میں اتنی بارش نہیں ہوئی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس سال اتنی بارش نہیں ہوگی جتنی ہر سال ہوتی آئی ہے اور اس سے بھارت کو ایک قرارہ جھٹکہ لگا ہے دراصل بھارت کے کئی ایسے راجے ہیں جہاں پر بارش کے آدھار پر ہی فصل لگائے جاتی ہے اسی میں سے ایک فصل ہے چاول کی دراصل چاول کی تھی تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ بہت سارا پانی ہو اور ہر سال بیہار اترکردیش اور بھارت کے تمام ان راجیوں میں اچھی بارش ہوتی تھی جہاں پر چاول زیادہ اگائے جاتا ہے اور اسی کے بدولت بھارت دنیا کا سب سے بڑا چاول کا ایکسپورٹر دیش ہے آپ کو بتا دوں بھارت ہر سال اتنا چاول ایکسپورٹ کرتا ہے کہ بھارت کے بعد جو دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچوے نمبر کے دیش ہے ان سب ہی کا ٹوٹل چاول ایکسپورٹ اگر آپ جوڑ بھی لو تو وہ بھی یہ بھارت کے ایکسپورٹ سے بہت چھوٹا رہے گا اور آپ کو بتا دوں بھارت دیڑ سو سے زیادہ دیشوں کو چاول کا نریات کرتا ہے اور آج انہی ایک سو پچاس دیشوں پر بھارت نے ایک بڑا اعلان کیا ہے دراصل بھارت سرکار نے کہا ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم ٹوٹے ہوئے چاول کا ایکسپورٹ کتا ہی نہیں کریں گے کسی بھی دیش کو کسی بھی حالت میں ٹوٹے ہوئے چاول کا ہی تو ہم نے بین لگایا ہے جو ثابت چاول ہوتا ہے دکت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور اعلان ہوا ہے دراصل بھارت سرکار نے کہا ہے کہ باسمتی چاول اور پرو بوئل چاول کی جو قسم ہے اسے چھوڑ کر باقی جتنے بھی طرح کے چاول ہیں سب پر بیس پرسنٹ کی ایکسپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے گی یعنی کہ اگر پہلے دنیا کا کوئی دیش بھارت سے چاول خریدنے آتا تھا ہم اسے سو روپے کلو چاول بیچ رہے تھے لیکن اب اس پر بیس روپے بھارت سرکار ٹیکس بھی لگائے گی اس دوسرے دیش کو اب بھارت سے چاول ایک سو بیس روپے کلو پڑے گا یعنی کہ بھارت کا چاول ایکسپورٹ مارکٹ میں مہنگا ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے جو ویدیشی خریددار ہیں وہ بھارت کے علاوہ جو باقی دیش ہیں جیسے کی تھائیلنڈ، پاکستان، امریکہ ان کا چاول خریدنا پسند کریں گے کیونکہ ان کا چاول بھارت سے سستا ہوگا اور ان دونوں اعلانوں کا کیا اثر ہوگا اثر یہ ہوگا بھارت جو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے چاولوں کا وہ اس سال قریباً پانچ ملین ٹن چاول کم دنیا کو بیچے گا یعنی لگ بھگو چاس لاکھ ٹن چاول انتراشتے مارکٹ میں کم جائیں گے اور بہت سارے ایسے افریقی دیش ہیں جو بھارت کے ٹوٹے ہوئے چاول پر نیر بھارت ہے کیونکہ بھارت کا ٹوٹا ہوا چاول بہت ہی سستا ہوتا ہے ان دیشوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ان دیشوں میں ویسی بھوکمری فیلی رہتی ہے ایسے میں اگر بھارت کا ٹوٹا ہوا چاول بلکل اب بین ہو جائے گا تو ان کے یہاں پر بھوکمری جبردست فیل سکتی ہے اتنا ہی نہیں اس سے ہمیں فائنینشل لوس بھی ہوگا کیونکہ ہم چاول دنیا کو کم بیچیں گے تو ہماری کمائی گھٹے گی ایکسپورٹ کی جس سے ہمارا خجانہ جو ہمارا ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے وہ بھی گرے گا اب آپ کہیں گے کہ ہمارا خجانہ بھی گردہ ہے انتراشتے دنیا میں ہماری چھوی بھی خراب ہو رہی ہے کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت دنیا کو بھوکا مارنے پر طولہ ہوا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کیوں ہے فیصلہ اس لیے آگیا ہے کہ مونسون میں بارش کم ہوئی ہے اسی وجہ سے چاول کی فسل بھی کم ہوگی جس سے کہ بھارت کا جو چاول کا بھنڈار ہے وہ بھی کم ہوگا اسی لیے بھارت سرکار یہ چاہتی ہے کہ دنیا کو بیچنے سے پہلے ہم خود کے جو بھنڈار ہیں انہیں فل کر لے تاکہ پورے سال کوئی دکت نہ آنے پائے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ فیصلہ لینا بہت جروری تھا ورنہ جو آپ جیسے ہم لوگ ہیں جو میڈل کلاس والے ہیں ساتھ ہی جو بہت گریب لوگ ہیں ان کی بلکل کمار ٹوٹ جاتی کیونکہ بھارت ایکسپورٹ کرتا رہتا بھارت میں چاول کی کمی ہو جاتی اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قیمتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ آنے والے تین چار مہینوں میں ہی بھارت میں چاول کے دام دگنے سے بھی زیادہ ہو جاتے جس کا اثر بھارت کے عام ناغرے پر پڑھتے ہیں تو ایسے میں بھارت کی جنتہ کو بچانے کے لیے بھارت سرکار نے یہ ڈیسیزن لیا ہے علاقہ اس فیصلے پر آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے جب اسی کے ساتھ ہوئی کہ اسی ویڈیو ختم ارجنل ویڈیو کو نگ مل جائے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دیکھو ہر ہر کنٹری کے لیے سب سے پہلے خود کے لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد باہری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں سیدھی سی بات ہے آپ اپنے لوگوں کو ڈبل قیمت میں بیچ رہا ہو بھارت اور باہر کے لوگوں کو سستے بیچ رہا ہو تو پہلے تو لوگ خود بولیں گے اپنی گورنمنٹ کو کہ تم کیا کر رہے ہو میں اس معاملے میں پتا ہوں کیا میں انڈین گورنمنٹ کی بات کو بالکل سچ مانوں گا اس کی مہین وجہ میں بتا ہوں کسی نے سوچا تھا کہ کلائمٹ چینج اتنا سوچ زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں بارش ہوئی ہے جہاں پر ہوتی نہیں دیکھو کلائمٹ چینج کی وجہ سے بہت فرق پڑ رہا ہے لوگوں کا جو آنے والے ٹائم میں مجھے جتنا لاغ رہا ہے لوگ جہاں پر ابھی سبزی یا چاول اگاتے تھے ابھی وہاں پر کبھی بھی مشکل ہے وہاں پر بہت مشکل چانے کے دیکھ لو سوکا پڑ چکا ہے یورپ سوکا ہو رہا ہے سعودی میں لیکس بن رہی ہیں عجیب اس لحاظ سے اگر دیکھ جائے اور آنے والے والد بہت ٹائٹ قسم کونے والا ہے بھوک مری بہت زیادہ بہت آنے والا ٹائم بہت سافت ہونے والا ہے اسی وجہ سے انڈین گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لی ہے اور میرے نظر سے یہ بیسٹ فیصلہ ہے دیکھو سب سے پہلے اپنے دیش کے لوگوں کے بعد میں ایکسپورٹ کم کرے گا یہ ہے ٹھیک ہے انڈیا کو تھوڑا فرق پڑے گا تھوڑا سا لوس ہوگا ایکسپورٹ کم کرے گا لیکن اپنے لوگوں سے اپنے دیش سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتا اور بھائی مزے کے بعد مجھے لگے کہ بھارت کا ایک فیصلہ آج کل پوری دنیا کو احلانے کی شمطہ رکھتا ہے جب انڈیا بہج رہا ہو تو خود سوچ لو ایک دم سے بند کر لے مطلب پوری دنیا کا بھارت کا ایک چیز مطلب پرباوت پوری دنیا کو کرتی ہے یہ چیز دیکھ کر میں اس ٹائم میں کلائمٹ چینج سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ تمہیں پتہ ہے برف وغیرہ اس علاقے میں پڑھی ہوئی ہے بھائی علاقوں میں تو وہ جب پگلی کی کیا ہوگا پھر گائیز آپ کے گئے تو اس کے بارے میں اپنی کومڈی سیکشن میں بھارت میں صحیح کیا غلط کیا کومڈی سیکشن میں لازم ہوتا نا یہ دری ویڈو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خواہ رحمت ویار بھائی